حضرین سلام علیکم شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے فرمالیٹی والے کوئی جملے نہیں اس لیے کہ سلسلہ شروع ہو چکا ہے ضروری دو تین باتیں ہیں مجھے کرنی ہے اس کو میں اپنا حق سمجھتا ہوں آج کئی برس کے بعد میری نگاہیں یہ دیکھ رہی ہیں کہ آٹھ سے نو کیمرے لگے ہوئے ہیں زینبیہ چینل جانپور ازاداری گراف ایجنسی حسینی چینل لائیو ازاداری ڈاٹ کام اور دیگر چینل سیاں موجود ہیں ذمہ داری آپ لوگوں پہ بنتی ہیں اس لیے کہ اس کا لائیو ٹیلی کاسٹ ورڈ وائیڈ ہو رہا ہے کہیں سے کوئی کمی ہوگی تو اس کی ذمہ دار آپ خود ہوں گے فضائل پڑھا جائے تو بولیے اس لیے کہ اہلِ بیت کے فضائل پڑھے جا رہے ہیں مسائل پڑھا جائے تو گالوں کے تماشے مار کر رہو گئے اس لیے کہ اہلِ بیت کے مسائل ہیں میری اس بات کو شروع میں ہی گرہ بانگ لیجئے خوشی اس بات کی ہو رہی ہے کہ صبح آٹھ وجہ سے آنے کے بعد میں نے مسلسل یہ دیکھا کہ بارش ہو رہی ہے میں صبح آٹھ بجے آیا ہوں یہاں آٹھ بجے سے بارش ہو رہی ہے والنہ مجھے امید نہیں تھی کہ میرے نگاہ کے سامنے اتنا بڑا مجمع ہوگا سوچتے 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 ذہن میں ایک بات یہ آئی کہ آخر یہ بارش جو صبح سے ہو رہی ہے بلکہ کچھ لوگوں نے بتایا کہ پچھلے چوبیس گھلٹے سے ہو رہی ہے تو یہ کیوں ہو رہی ہے مولانا عابد صاحب آپ کی موجودگی میں بات کر رہا ہوں میں جب میں بہت دیر تک غور کرتا رہا کہ یہ صبح سے بارش ہو رہی ہے شام کو شبیداری ہونی ہے کیا ہونا ہے میسم اور جب اتنا بڑا مجمع دیکھا تو ایک شیر یاد آیا کہ اب میں سمجھا ہوں یہ برسات کے ہونے کا سبب اب میں سمجھا ہوں یہ برسات کے ہونے کا سبب دھونتا پھرتا ہے پیاسوں کو برس کر پانی اب میں سمجھا ہوں یہ برسات کے ہونے کا سبب دھونتا پھرتا ہوں پیاسوں کو دھونتا پھرتا ہے پیاسوں کو برس کر پانی بہت ساری ویڈیو پلپس میں نے دیکھی ہے میں دیکھتا چلا آ رہا ہوں پہلی محرم سے لے کے آج کی تاریخ تک تمام ہندوستان بھر میں بارش ہو رہی ہے لیکن ازاداری بھی ہو رہی ہے راہ پہ جلوس اٹھا ہو اس روح بھی بارش ہے لیکن مجمع ویسے ہی ہے مجلسیں ہو رہی ہیں بارش ہو رہی ہیں لیکن مجمع ویسے ہی ہے مولانا تہذیب صاحب بڑی خوبصورت بڑی شاندار مجلس پڑھ کے گئے ہیں اور تہذیب صاحب کے بارے میں کسی نے بتایا نہیں میں جانتا ہوں یہ وہ شخصیت ہے جو راچی میں رہ کر کے خواہ وہ مالکی توقعہ ہو ہمبلی ہو سنی ہو شیعہ ہو ہندو ہو ان سب کو یہ ایک پلیٹ فارم پر لے کے چل رہے ہیں سب سے زیادہ اگر کسی کمیونٹی سے لوگ ڈرتے ہیں تو وہ وہابیت ہیں لیکن تہذیب صاحب کا کامال یہ ہے کہ وہابیوں کے سردار کو وہ مجلس میں لے کے آتے ہیں یہ ہیں مولانا تہذیب صاحب جنہوں نے بڑی خوبصورت میڈلیس پڑھی بہت شاندار میڈلیس پڑھی مجھے کوئی بہت زیادہ باتیں نہیں کرنی بس آپ سے اسی ہی التجا کے لیے آیا ہوں کہ اگر فضائل پڑھا جائے تو خوب داد دینے میں خاموش نہ رہیے گا داد دینے میں کوئی بخل مت کیجئے گا ایک اور بات یہ چینل والوں کی ذمہ داری ہے ابوزر صاحب میں آپ سے کہہ رہا ہوں کلیم صاحب میں آپ سے کہہ رہا ہوں حیدر بھائی لائیوازداری.com والے میں ان سے کہہ رہا ہوں جہنپورےازداری.com والے سے کہہ رہا ہوں سب سے کہہ رہا ہوں ایک بات کا اور جھان رکھے گا اپلے چینل کے ذریعے میری اس بات کو پھیلا دیجئے ازاداری کے حوالے سے اگر کوئی بات ہو رہی ہو یا آپ کو کوئی بات ناغوار گزر رہی ہو کہیں سے کوئی کمی نظر آئے کچھ بھی آپ کہنا چاہ رہے ہو تو انڈیویجولی جا کر انسان سے بات کر لیجئے اور اس سے کہیے یہ جو فیس بک پہ اور سوشل میڈیا کے اوپر یہ جو لوگ پوسٹ کر دیتے ہیں خدا کے واسطے ان کی اپنوں میں یہ بات آنی چاہیے کہ اگر ہم ارشی واسطی کی کسی بات کو ناغوار سمجھ کے وہ اگر ارشی واسطی کے لیے کوئی پوسٹ ڈال رہے ہیں تو ارشی واسطی کے چار دوست سننی بھی ہیں چار دوست ہندو بھی ہیں ہمارے گھر کی بات ہمارے گھر میں رہے ہم سے کہیے ہم اپنی اصلاح کر لیں گے لیکن یہ جو ایک نیا چلن چلا ہے فیس بک پہ ترہ ترہ کی باتیں پوسٹ کرنا اور اس کے اوپر کمنٹ کرنا اسے بند کر دیجئے سوشل میڈیا کا پوزیٹیو استعمال کیجئے اس میں نیگیٹیوٹی پیدا مت کیجئے اور اس کا پورے تمام بجمے سے کہہ رہا ہوں ایک ایک فرد اس کا کھلم کھلا اسے کنڈم کرے اس کو منع کرے کہ یہ کام نہیں ہونا چاہیے میں نے اپنے گفتگو یہ پیغام تھا میں اگر یہاں سے یہ باتیں نہ کروں گا تو اور کہاں سے کروں گا مائک پہ یہ جائز بات میں اس کو حق سمجھتا ہوں اس لیے کہ ممبر پہ اگر سچ نہ بولا جائے ممبر پہ آکے اگر صحیح بات نہ کی جائے تو کہاں کی جائے گی عزیز آنگرامی انجمن حیدریا ریجسٹر عبداللہ پور اکبر پور یہ انجمن محتاج تعرف نہیں ہے بلکہ تعرف انجمن حیدریا عبداللہ پور کا محتاج ہے اس لیے کہ گزشتہ کئی برس سے بڑی کامیابی کے ساتھ یہ سفر تیہ کرتے چلے آ رہے ہیں ابھی انہوں نے جو صدا پڑی ہے وہ صدا نہیں تھی بلکہ مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے سچائی بیان کی جا رہی ہے اور اگر آپ کو کہیں سے سچ لگ رہا تھا تو بولنا چاہیے تھا اس لیے کہ میڈیا کے ذریعے یہ بات دور تک جا رہی ہے سچائی بیان کیجئے سچ بولئے عجیزوں میں نے نصری گفتگو ختم کر دی شبہ داری کو کامیاب بنائیے آپ اس میں تعاون کرئے فضائل پڑھے جائیں تو داد دیجئے مسائب پڑھا جائے تو گریہ کیجئے اور جو لوگ باہر کھڑے ہوئے ہیں شبہ داری کو شبہ داری کی طرح سمجھئے شبہ داری کو دیکھنے والی چیز نہ بنائیے بلکہ اس میں جتنی شرکت کیجئے گا اتنا ثواب حاصل کیجئے گا جتنا داد دیجئے گا مولا کائنات کے قول کی تاثی ہوگی مسائب پہ گریہ کیجئے گا شہزادی اس کا عجر دیں گی ذکر حسین ہے عزیز آنگرہ میں میں کوئی بات اپنی طرف سے نہیں کر رہا ہوں یہ ذکر حسین ہے اس لیے کہ میں بات اب یہاں سے شیر کا استعمال کر رہا ہوں عابد بھائی مجھے آپ کی طرف سے داد آنی چاہیے داہنی جانب سے داد آنی چاہیے بائیں جانب سے مجھے داد ملنی چاہیے مجھے سامنے جو حضرات ہیں ان کی طرف سے داد ملنی چاہیے میں یہاں پہ شیر کا استعمال کرنے جا رہا ہوں بڑے قیمتی مصرے ہیں سننا بھائی تم لوگوں کے سامنے سلطان پہلی بار تم لوگوں کے سامنے پڑھ رہا ہوں عبداللہ پروالو پہلی بار آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں غم اس کے ساتھ ہماری غم اس کے ساتھ خوشی بھی اسی حسین کے ساتھ غم اس کے ساتھ خوشی بھی اسی حسین کے ساتھ ہماری آنکھوں کی ساری نمی حسین کے ساتھ ہاں بولی تھوڑا سا آواز بلند کیجئے تھا اچھا لگے فضائل پڑھ رہا ہوں اپنے گھر کی بات نہیں کر رہا ہوں غم اس کے ساتھ خوشی بھی اسی حسین کے ساتھ ہماری آنکھوں کی ساری نمی حسین کے ساتھ میں ذرا سا سنجیدہ بات کرنے میں ایک بات کہنا بھول گیا تھا وہ بتا دوں آپ حضرات کے سامنے اس وقت ہماری شبہ داری میں شرکت کرنے کے لیے محترم جناب شیام سنگھ یادو صاحب سانسد ہمارے داہنی جانب تشریف فرما ہیں ہم ان کا استقبال کرتے ہیں ان کے ساتھ ساتھ تنگیر حسن صاحب رضا ڈی ایم شیعہ کمیٹی رضا ڈی ایم شیعہ کمیٹی کے سگریٹری موجود ہیں تنگیر حسن صاحب ہم ان کا بھی استقبال کرتے ہیں اور اس کے علاوہ سلیم خان صاحب جو بسپا کے نیتہ ہیں بہجر سماج پارٹی کے نیتہ ہیں ہم کمیونٹی کی جانب سے ان کا بھی استقبال کرتے ہیں اور ابھی ہمارے شیام سنگھ صاحب حدیہ پیش کریں گے انجمن کو لیکن ان اشار کے بعد بلن بھائی ذرا سا شیعہ رائے گانا چلے جائے میں شاہ تو ماحول بن جائے تاکہ ایک ایک فرق بولنے کا حدی ہو جائے غم اس کے ساتھ خوشی بھی اسی حسین کے ساتھ ہماری آنکھوں کی ساری نمی حسین کے ساتھ غبار جان کے رستے میں تھک کے بیٹھ گئے غبار جان کے رستے میں مطلب سمجھنے کی کوشش کیجئے گا اور اگر نہ سمجھنے آئے تو اس وقت بولیے بعد میں ڈکشنری دے سیجئے گا غم اس کے ساتھ خوشی بھی اسی حسین کے ساتھ ہماری آنکھوں کی ساری نمی حسین کے ساتھ غبار جان کے رستے میں تھک کے بیٹھ گئے چلے تھے ماحل شیشہ گری حسین کے ساتھ غبار جان کے رستے میں تھک کے بیٹھ گئے جاگ یہ تھوڑا سا بولیے بھائی تھوڑا سا بولیے بھائی تھوڑا سا بولیے تاکہ ماحل بن جائے یہ کیمرے آپ کی بولنے کے لیے یہ دور دور تک پہنچا رہے ہیں آپ کا پیغام غبار جان کے منوائی غبار جان کے رستے میں تھک کے بیٹھ گئے چلے تھے ماحل شیشہ گری حسین کے ساتھ صغیلو اکبرو عباسو قاشمو زینب یہ کربلا تھی جو گھر سے چلی حسین کے ساتھ میں پڑھ رہا ہوں بہت بہت شکریہ بہت شکریہ آپ بولیے سامنے والے بولیں یہ دہنے بھائیں جانے کے بازو بڑے مضبوط ہیں اور واللہ یہ لوگ بول اٹھے مجھے سامنے سے چاہیے قلبِ لشکر کی مدد بہت ضروری ہوتی ہے سامنے والے حضرات میں نے کہا نا کہ شبیداری کو صرف دیکھنے کا مرکز نہ بنایے بلکہ اس میں شریک ہو جائیے غبار جان کے رشتے میں تھک کے بیٹھ گئے چلے تھے ماہل شیشہ گری حسین کے ساتھ چلے تھے ماہل شیشہ گری عابد بھائی چلے تھے ماہل شیشہ گری حسین کے ساتھ صغیروں قاسموں عباسوں اکبروں زینب یہ کربلا تھی جو گھر سے چلی حسین کے ساتھ کہ چراغ گل ہوئے خینے سے تیرگی لگی وہ روشنی تھی جو بیٹھی رہی حسین کے ساتھ حسین کے ساتھ حسین کے ساتھ جو گریہ سپا لئے سپا لئے شرکو یا فرکیہ یا فرکیہ یا فرکیہ یا فرکیہ میں نے شیر پڑھ دیا میں نے شیر پڑھ دیا بھائی میں نے شیر پڑھ دیا شائری کے الگ الگ سنف ہوتی ہے کہیں قصیدہ کہیں منقبت کہیں قطا کہیں آزاد نظم یہ ساری شائری کے سنف ہیں ایک سنف اور ہے اس میں جسے لہجے کی شائری کہا جاتا ہے میں آخری شیر پڑھ رہا ہوں اہلِ وطن میرے وطن کی جیسی جاکتی سماتے ذرا بیدار ہو جائیے تھوڑا برداشت کرنے کی کیفیت اپنے آپ میں پیدا کیجئے میں آخری شیر پڑھنے جا رہا ہوں مسم سننا لہجے کی شائری ہے غبارِ جوم کے رستوں میں تھک کے بیٹھ گئے اس کے بعد ہمارے سانسا صاحب شیام جی صاحب تشریف لائیں گے اور وہ انجمن کو ہدیہ پیش کریں گے اس کے بعد انجمن کا سلام سنیے گا محول بنا لیجئے میں آخری شیر پیش کر رہا ہوں لہجے کی شائری اسی کو کہا جاتا ہے غبارِ جون کے رستے میں تھک کے بیٹھ گئے چلے تھے ماہرِ شیشہ گری حسین کے ساتھ صغیروں اکبروں عباسوں قاسموں زینب یہ کربلا تھی یہ کربلا تھی جو گھر سے چلی حسین کے ساتھ یہ کربلا تھی جو گھر سے چلی حسین کے ساتھ چراغ گل ہوئے خیمے سے تیرگی نکلی چراغ گل ہوئے خیمے سے تیرگی نکلی وہ روشنی تھی جو بیٹھی رہی حسین کے ساتھ اب میں آخری شیر لہجے کا پیش کر رہا ہوں لہجے کا شیر پیش کر رہا ہوں اگر رائے گا چلا گیا تو تکلیف ہوگی آخری شیر ہے رزوان ارسی کے شیر ساری اداد ان کے نام ساری دعائے ارشی واسطی کے نام شیر رزوانی سے لکھنے گے آواز ارشی واسطی کی میں شیر پیش کر رہا ہوں وہ روشنی تھی جو بیٹھی رہی حسین کے ساتھ کہ صداع آب روا تھم ندائے گل خاموش لہجے کی شاعری آخری مصرہ صداع آب روا تھم ندائے گل خاموش وہ دیکھ مہوے سخن ہے جری حسین کے ساتھ ارے کیا شیر پر دیا بھائی میں نے میں نے کیا شیر پر دیا کہاں بیٹھا ہے مجموع صداع آب روا تھم صداع آب روا تھم ندائے گل خاموش وہ دیکھ مہوے سخن ہے جری حسین کے ساتھ وہ دیکھ مہوے سخن ہے جری حسین کے ساتھ بہت شکریہ عزیزہ نگرامی آپ تو آمی حضرات کا جن لوگوں نے اس وقت اپنے آوازیں بلند کر کے مجھے اتنا اندلا دیا کہ وہ لوگ شبیداری میں شریک ہو گئے ہیں اور انجمن حیدریا ریجسٹرڈ عبداللہ پور اکبر پور کا سلام سننے کے لئے آمادہ ہیں اگر آپ ہمارے لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں شکریہ